ابھی تک آپ ہی کی دلیلیں چل نہیں ہیں ٹھیکے تو اب میں اپنی دلیل بھی دے دیتا ہوں دے دیں اس پر بھی بات کریں گے اچھا جی دیکھو جی فرس ایویڈنس سورہ نمبر دس آیہ نمبر انانوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا انگلیش ترجمہ ہے یہ بیان قدرت ہے پہلے بتا دوں کبھی کسی کو پرابلم ہو یہ آپ کو حق نہیں دیا اللہ نے یہ پہلا ایویڈنس ہے ٹھیک ہے فورس کنورشن کے خلاف آیہ سورہ نمبر پچاس آیہ نمبر پہتالیس اللہ تعالیٰ کہتا ہے نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فَدَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ہمیں اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں یعنی کافی لوگ کیا کہتا ہے میں پتا ہے اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ ان کو مجبور کر کے ایمان قبول کروائیں لہذا جو لوگ میری وعیس سے ڈر رہے ہیں آپ ان کو قرآن کے بارے میں بتا دیں آپ کا کام بتا دینا ہے آپ کا کام فورس کربنشن نہیں ہے اب بھائی اتنے سارے دلائل دے دی ہے قرآن سے اب آپ مجھے آیتِ جزیہ پیش کر رہے ہو ہے نا آپ مجھے پیش کر رہے ہو آیتِ جزیہ یعنی سورہ نمبر نو آیت نمبر انتیس کیا گئی ساری آیتیں لے گا بیٹھاؤں میں یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا بھائی یہ آیت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں یہ ہیومن رائٹس وائیولیشن کی وجہ سے جب جنگ ہوگی تو وہاں سٹیپ ٹو یہ ہوگا کہ سامنے والا اگر آپ کے سامنے سبجگیشن کے لیے تیار ہے ٹیکس دے کر تو پھر ٹیکس دے کر اس کے سبجگیشن کو ایکسپٹ کیا جائے گا یہ تو میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں آپ کے پیش کرنے سے پہلے آپ کیا دکھا ہوگے میں پہلے ہی دکھا چکا یہ آیت میں نے اس کا ترجمہ دونوں مرتبہ کر دیا اب دوبارہ کر دیتا ہوں یہ سٹیپ ٹو ہے پہلا سٹیپ جو ہے اور میں اس لئے بتا رہا ہوں سٹیپ ون چکے یہ سورہ انفال کی آیت ہے جو آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر اکسٹھ جو سن دو ہجری میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورہ نمبر نو آیت نمبر انتیس یہ آخر میں نازل ہوئی ہے سورہ توبہ بلکل سن نو ہجری کے بعد فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے اگر مان لیجئے امن نہ ہو تو امن نہ ہو نہیں کی صورت میں اگر سامنے والے دشمن آپ کو جزیہ دے کر اگر آپ کے سامنے سبجگیشن قبول کر رہے ہیں آپ کی ریاست اور خلافت کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ان سے جزیہ لے لیا جائے ٹیکس لے لیا جائے چونکہ جب ٹیکس دیں گے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت امت کے نام کہ جو لوگ جزیہ دیتے ہیں کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داری ہیں جو مسلمانوں کی ہیں تو بھائی اس میں مسئلہ کیا ہے نہیں تو یہ شرطیں کسی پر رکھنا ہے کیوں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا فی جنگ لڑو ہم سے یہ شرطیں رکھنا ہے کیوں یہ فورس کنورجن نہیں ہے تو کیا ہے یہ اس لیے کہ جب جب اس کا وائلیشن ہوگا یہی رائٹ باقی مجھا کوالے کرے تو تو یہ اس لیے ہے کہ ہم گولڈن رول کو نہیں مانتے آپ گولڈن رول کو مانتے ہوں ہم تو نہیں مانتے گولڈن رول بیسک مت مانو آپ گولڈن رول کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر یہی چیز سیم باقی مجھا کوالے اپنے مجھا کو حق مانتے اپلائی کرے پھر ہاں تو جب وہ کریں گے تو انہوں نے کیا ایسا نہیں کہ نہ کریں ہم ان کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے لیکن وہ اسی وجہ سے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم دفاع کریں گے اس لیے ہمارے پاس دفاعی بھی ہے اقدامی بھی ہے یہاں سامنے سے کرنے کو بولا جا رہا ہے بھائی میں تو دفاعی بھی ہے اقدامی بھی ہے آپ اپنے آپ کو حق سمجھ کر اگر ہمارے ملک اور تیریٹوری پر حملہ کرو گے تو ہم دفاع کریں گے مان لو اگر پاکستان انڈیا کے اوپر حملہ کرے تو انڈیا کو دیفینس کا حق ہے کہ نہیں ہے یہ بھی یونائٹڈ نیشن کے اس میں لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں ہیونائٹڈ کا وائلیشن ہو رہا ہے تو پھر انڈیا کو ایز ای میمبر کنٹری حملہ کرنے کا حق ہے تو بتاؤ کیا پرابلم ہے اس میں دفینس کرنا بات کی بات ہے یہ بتائیں یہ درست رہے گی صحیح رہے گی غلط رہے گی آپ کو میں بتا چکا ہوں آپ کے اوپر اپلائی کیا جائے دفینس بات میں آئے گا اس سے آپ صحیح مانیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ کو مجھے پڑھانا پڑے گا چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں اس لئے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھاؤں گا اور اس کو آپ ڈیبیٹ کا حصہ مجھ سمجھنا اور اس کو تھوڑا سا آپ صبر سے سننا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہیونائٹس بنتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے مجھے بولنے دوگے اسی کا جواب دے رہا ہوں میرے بھائی اسی کا جواب دے رہا ہوں مجھے آپ بولنے دو ہیونائٹس بنتے کیسے ہیں وہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو بولتے ہیں پیرڈائن یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن میں عوام کے لئے کہہ رہا ہوں ابھی میں آپ کو روک رہا ہوں عوام کو بتا رہا ہوں کہ ہیونائٹس کیسے بنتے ہیں تو ہیونائٹس کے لیے ایک بنیادی اسطلاح ہے پیرڈائن اور یہ پیرڈائن تین چیزوں کو پر ڈیبین کرتی ہے انٹالوجی اپسٹیمالوجی اور مورالیٹی تین چیزوں کی بنیاد پر ایک پیرڈائن بنتا ہے مثال کے طور پر ویسٹ کا پیرڈائن یہ ہے کہ انسان موجود ہے اور انسان کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی اپسٹیمالوجی قرآن کے اوپر سنت کے اوپر مبنی نہیں ہے اپنی عقل کے اوپر اور امپیرسزم کے اوپر مبنی ہے ان کی مورالیٹی سبجیکٹیو ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے پیرڈائن اپنا بنایا اب اس پیرڈائن کی روشنی میں بنتا ہے ہیومن انٹرسٹ پیرڈائن کے اوپر ہیومن انٹرسٹ آتے ہیں مثال کے طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جنسی تسکین حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے اب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے پہلے بھی اگر آپ اپنی ورجیٹیوز کر رہے ہیں سکول میں اور آؤٹ اف ویڈنگ تو نو پرابلم یہ ہیومن انٹرسٹ ہے چونکہ ان کا پیرڈائن ایسا ہے ہیومن انٹرسٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں ہیومن رائٹس وہی ہیومن رائٹس ملک یہ کہے کہ نہیں ہماری آنٹالوجی ہماری اپسٹیمالوجی ہماری مورالیٹی الگ ہے ہمارا تیرے نائم الگ ہے جیسا کہ افغانستان نے کہا لیکن ویسٹ نے اس کو رجٹ کر دیا کہ نہیں ہم تو حملہ کریں گے اور آپ کا ملک ویسٹ کے ساتھ تھا اخلاقی اعتبار سے ساتھ میں تھا موجود آپ نے اس وقت آپ نے اس کو کنڈم کیوں نہیں کیا آپ آپ کنڈم کرتے ہو آپ کنڈم کرتے ہو انڈیا کے اس عمل کو جو افغانستان کے خلاف ہوا کنڈم کرتے ہو بولو جناب میرا سوال کرتے ہو انڈیا کو آپ آپ انڈیا کو کنڈم کر رہے ہیں میں کہیں اور میں کہیں اور لے کے بھی نہیں جا رہا ہوں چونکہ بات human rights کی ہو رہی ہے چونکہ بات human rights کی ہو رہی ہے تو کیا آپ انڈیا کو کنڈم کر رہے ہو میں نہیں کر رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کرو گے میں دیکھیں میں اپنے سوال پر ٹکا رہا ہوں گا پہلی بات تو یہ ٹھیک مجھے معلوم ہے میرے بھائی مجھے معلوم ہے کہ جس دن آپ نے یہ کہہ دیا جس دن آپ نے یہ کہہ دیا جانا کہ میں کنڈم کرتا ہوں تو اگلے دن کے کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا مجھے معلوم ہے تو اس لیے میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا اب آگے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں وہی آپ دوسروں کو Tax کو حق دیں گے ہم نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیرا ڈائم ہے ام اس کو درستہ مجھتے ہیں آپ پیرا ڈائم کے اوپا بھی ڈیبیٹ کرو کہ یہ پیرا ڈائم درست ہیا یا سامنے والے کیا پیرا ڈائم درست ہے پھر اس کے اوپر بات کرو اور ہم اس لیے حق نہیں دیں گے چونکہ اگر آپ اپنے لیے خودکشی کو پسند کرتے ہو تو کیا دوسرا بھی خودکشی کرے کیا نہیں یہا آپ دوسرے کو نہیں دیں گے دوسرے خود خودکوشی کرے وہ اس کا مسئلہ لیکن دوسروں کو خودکوشی کرنے کو مجبور کرے وہ غلط ہے آپ نے ابھی بولا آپ نے ابھی بولا آپ نے ابھی بولا کہ جو چیز مجھے پسند ہے اپنے لیے وہی میں چاہتا ہوں میرے اس لائن کو چھوڑ کے میرے سوال پر گور کرے وہی سیم آیا میں تو کوئی بھی لائن نہیں چھوڑوں گا آج میں کوئی لائن نہیں چھوڑوں گا میرے بھائی آج تو آپ آج کوئی لائن نہیں چھوڑے گی آج ہر لائن کو پکڑا جائے گا آج تو ہر لائن کو پکڑا جائے گا میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب دے ریا مجھے معلوم ہے کہ آپ تسلیم نہیں کروگے چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لئے تسلیم نہیں کروگے اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اب آپ کی کوئی اور دلیل آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاو دیکھتے ہیں چلاتے ہیں چلاتے ہیں جناب ایک منٹ یہ کونسی ہے قبل اس کے کہ آپ وہ تیر چلاو یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھیں تھی ابھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں اسی لئے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ ان آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو وہ کمجوری کے حیات میں بولی گئی آیتیں اس وقت اتنی پاور نہیں تھی ارے بھائیا کس نے کہہ دیا یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں مدنی دور میں جاتے ہی مجبوط نہیں ہو گئے تھے مجھے آپ بتائیں لائک رہا فدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 29 کے وقت کیا مسلمانوں کے تعداد برابر تھی اچھا میں نے لائک رہا فدین آیت پیش کی چلے کوئی نہیں جو آپ نے دس سے 99 کونسی پیش کی تھی کیا اس وقت 29 کے وقت مسلمانوں کے تعداد برابر تھی اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے جانبوچ کر پیش نہیں کی ورنہ سارے مسلمانوں کی زمان پر سب سے پہلے لائک رہا فدین آتی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں پہلے ہی گن لئے تھے میں نے سمجھے جو آپ نے آیتیں پیش کی تو اس وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی چاہے برابر ہو اس رابر ہو مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی سندو ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورجن کیا جائے ایک آدمی کو اگر فورس کنورجن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی تھی چلو میں کہتا ہوں چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا مجھے وہ ناسخ پیش کر دو ناسخ پیش کر دو ان ساری آیتوں میں آپ کو دکھا دو رہا ہوں 29 دکھا رہا ہوں وہ ناسخ نہیں ہے وہ ناسخ نہیں جو بھی ہوں جو کمالیات کمالیات اللہ تعالی اللہ تعالی ایز اپ فنڈمنٹل پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ما انتہ علیہم بجبار آپ فورس کنورشن نہیں کر سکتے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے تو کی بھائی خود قرآن نے کہی ہے آپ فورس کنورشن نہیں کر سکتے تو 29 اور 973 کیا ہے بتایا میں نے آپ کو اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو already human rights کا حوالہ دے دی ہے دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے let the public decide جو میں نے بات کہی ہے وہ کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے let them decide آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مان لیجئے جنگ چل لیجئے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے کہیں ہوں نہیں جانے جناب 39 923 تو صحیح ایسا تھوڑی ہوتا ہے اسی پر تو بولنا ہوں میں اسی پر بولنا ہوں سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے وہ ایک منٹ و آیت میں سامنے 29 29 دوبارہ لے کر آتا ہوں یہ رہی نہیں نہیں یہ نہیں یہ اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتلو ایک تو اقتلو نہیں ہے ٹھیک ہے قاتلو ہے اقتلو اور قاتلو کا فرق بتا ہے آپ کو زبردست زبردست ترجمہ ترجمہ میں چلتا ہوں ترجمہ میں چلتا ہوں فرق بتا ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا ترجمہ مجھے فرق بتائیے جناب عربی مجھے فرق مت بتائیے جناب ترجمہ پڑھ کے بولیے آپ تو کچھ بھی جھوٹ بھی بولیں گے عربی میں کیا سمجھوں گا مجھے معلوم میں سچ بھی بولوں گا آپ سمجھیں نہیں رہے ہو کچھ بھی آپ ترجمہ کو ہر بار سائٹ کر کے بات کریں میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کی لوجک کی عربی کی فلوسفی کی ہیومن رائٹس کی سب کی کلا سے مجھے پتا ہے اچھا آپ دیکھو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتی کا لفظ آیا نہیں آیا حتی کا لفظ آیا حتی کا لفظ آیا آیا سنائی دے رہا ہے حتی کا لفظ آیت نمبر انتیس میں ہاں یا نہ اچھا یہ حرف ہوئی ہے ارے یہاں نہیں آیت انتیس آیت انتیس میں حتی یعطل جزیت حتی کا لفظ ہے جناب مجھے ترجمے سے ہی بات کر لیں حتی کا لفظ ہے ہاں یا نہ حتی کا لفظ ہے حتی پہ مجھ جائے آپ حتی مجھ جائے ترجمہ بہتر بولنے ترجمہ جائے آرے حتی چاڑ گئے بھئی آپ کا اسی لیے حتی کا بات ہو رہی ہے حتی کا لفظ حتی کا لفظ موجود ہے یعنی چلو ٹھیک ہے آپ کو آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسس کھو چکے ہو لیکن آرے میں ترجمہ پر واپس آوں گا بھی ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں پہلے میں آپ کو حتی کے لفظ کے بارے میں بتا دوں حتی حرف جر یادلو علالانتہائی ای انتہائی الغایت الزمنیا حتی حرف جر ہے یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں جو اس بارے اس کو بیان کرنے کے لیے جو لیمٹ کو اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو اب اس حتی کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر انتیس دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ رہی آیت یہاں پر دیکھو یہ حتی حتی یعطل جزیت آئیدی وہم ساغیرون تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بیدے کو جنگ اگر ہو رہی ہے سامنے والے نے حملہ کیا تم نے حملہ کیا آپس میں جنگیں چل رہی ہیں جنگ تو ہوگی ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی کوئی بھی آدمی جنگ کے صلاح نہیں بول سکتا سنیے جنگ ہو رہی ہے قاتلوں کے معنی جنگ ہیں اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی جنگ کب تک کر رہی ہے یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرینڈر کر دے گا تو سرینڈر کی یہ یہ لیمٹ بیان کی گئی حتی یعطل جزیت آئید جنگ یہاں تک چلے گی اس کے آگے نہیں چلے گی جنگ کو فوری طور پر رکھ دینا ہے چونکہ سامنے والے نے سرینڈر کر دیا ہے جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو سرینڈر کروائیں سرینڈر ہو گئے جنگ جو ہے فوراں رو جائے گی اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے اگر ایک بات بتاؤ اسی آیس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورجن نہیں ہے چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوانا رہے کیوں اس کا جزیہ لے لیا اگر فورس کنورجن ایک منٹ اگر فورس کنورجن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یہ مسلمانوں کی ماں تہتی قبول کر لی ان کو تو تلوار کی ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی چلو بھائی کلمہ پڑھو جلی سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا چونکہ انہوں نے سرینڈر کر دیا لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے اسی آئیس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورجن نہیں ہے اسی آئیس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورجن نہیں ہے اسی آئیس سے ثابت ہو رہا ہے اسی آئیس سے ثابت کر دیا میں نے ایک اسلام میں فورس کنورجن نہیں ہے کیوں کہ کیوں کہ اگر اسلام میں فرس کنورجن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیاں دے چکے ہیں نا تو جزیاں بھی لے لو کلمہ بھی پڑھاؤ کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ملکہ جزیاں کشش دیرے لو ہمارے گھر پہ ہم سے جزیاں لے لو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاد کیوں ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا ہے نہیں مجھے آپ بتائیں اس کا ترجمہ بھی بات کریں کن سے لڑنے کی بات کی جاری ہے مجھے جواب دینے دو گے نا تو تب ہی تو دوں گا میں جواب دیکھو اس آیت میں یہ آیت سورہ نمبر بائیس آیت نمبر تھرٹی نائن ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اوزینا للذین یقاتلون بئنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ پرمیشن ٹو فائٹ بیک is hereby granted to those being fought for they have been wronged یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی اور مقتد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر یعنی سبب بیان کرنے کے لیے ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگالیٹی کا جزیہ سبب نہیں بنا ہے جہاں جزیہ کی بات ہے آیت نمبر 29 میں وہاں حتہ کا لفظ آیا ہے اور حتہ کے معنی ہے کہ یہاں چکے جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرینڈر کر دیا لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرینڈر کر چکے ہیں یہ تو جنگ کے آلہ ترین ایتکس یہ تو جنگ کے آلہ ترین ایتکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں لوگ خوشی خوشی بول رہے تھے لوگ خوشی خوشی بول رہے تھے کہ آو بھائی ہم سے جیہ دیں گے یہاں یہ بتا دے مجھے سمپل بتا دے کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں fight those who do not believe in Allah کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں مرزا جی اور کچھ اس کے علاوہ اور کچھ ہے میں پوچھ رہا ہوں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے بات ہو گئی جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا let the public decide ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کو فائدہ نہیں ہے صحیح مسلم سترہ پیسٹھ جرا پیش کریں international numbering سے سترہ پیسٹھ ہے zil خالصہ والی روایت نہیں نہیں اچھا اور کونسی ہے اچھا کونسی ہے fight بھی نہیں جا میری طرف میری طرف میں اپنی بات کروں جی صحیح مسلم international numbering سترہ پیسٹھ سترہ پیسٹھ سکسٹی فائیو ایک منٹ دو چار منٹ اور ہیں بھائی پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے چونکہ یہ تو اب آپ کو تین دن کو کوئی باننا ہے ہمارے پاس ستون بھی نہیں ہے نہیں نہیں کوئی دکت نہیں وہ تو جو سننا تھا وہ تو سن لیا کوئی مسئلہ نہیں اس کا بھی وہی جواب ہے بھائی اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں چلو خیر یہ والی حدیث بھی میرے پاس موجود تھی چلو حدیث پڑھو پڑھو آپ پڑھو میرے سامنے عربی آگئی ہے آپ کے سامنے تو عربی آگی گی نا جناب دکت یہ تبلیغی میرے سامنے انگلیش بھی ہے نوٹ نوٹ نوٹنشن پڑھو جان لوں نے کہا اے ابو قاسم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا اے ابو قاسم آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ جمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس جمین سے جلاوطن کر دوں تم میں اسے اسے اپنے مال کے عوج کس ملے تو اسے فروغ کر دے ورنہ جان لو کہ یہ جمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا اپنے مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کونسی دلیل دو ایک مشہور حدیث اکریج الیہود والنصارہ من جزیرت العرب اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود والنصارہ کو جزیرت العرب سے نکالو ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورتی نہیں تھی کچھ تو تیاری کرتیانا چاہیے ضرورت تھی ابھی آپ نے ایک آیت بتائی تھی تو کیا آپ انہوں کو مجبور کرو گے یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے اسلام قبول کرنے پر اسلام قبول کرنے پر اسلام ہی قبول کرنے پر اسلام قبول کیا انہوں نے آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا بتاؤ ثابت کرو مجبور کیا جا رہا ہے فورس کنورجن جب ہی تو ثابت ہوگا اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان دی جا رہی ہے بلکل اسلمو تسلمو دعوت دی جا رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں مرزا غالب کہنے نہیں حجور نے کہا بھائیہ اب مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ یہودیوں کو اوپر اعتماد کریں یا کٹر منافق کے اوپر اعتماد کریں کس پر اعتماد کریں نہیں نہیں اسے آپ دسپلے پر تو رکھیں میں تو اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ فورس کنورجن نہیں ہوا اسی حدیث سے ثابت کریں گے رکھو ایک منٹ ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر کرتے رہے ہیں دوستو ماشاءاللہ 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 ہم نے خود پبلک کو کہا تھا کہ دیکھنا جرور آپ ہی کی وجہ سے تو آئے ہیں ورنہ ہماری تو کوئی عقاد ہے ہی نہیں سارے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے ہیں جو ہماری طرف والے ہیں جناب کیوں آپ لوگ پر جبلشتی بات لے لیتے ہو جی یہ تھوڑا سا مزاق کرنے دیا کر رہے ہیں آج تو آپ فسے ہوئے تنے دن کے بعد اچھا دیکھو دیکھو یہاں پر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے یا معشرہ یہود اسلمو تسلمو اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے اور فقالو قد بلغت یا ابو القاسم انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالکہ اریدو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو تو فقالو قد بلغت آپ نے اپنی بات پہنچا دی آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالکہ اریدو ذالکہ اریدو یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرت العرب جزیرت العرب نام کیا ہے اس کا کیا وہ لامن ہے جزیرت العرب جزیرت العرب نہ یہود عرب تھے نہ نصار عرب یہودوں کو یہود کہتے ہیں نصارہ کو نصارہ نہ جزیرت الیہود ہے وہ نہ جزیرت النصارہ ہے وہ جزیرت العرب ہے تو جزیرت العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسری دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا اس کے لئے میں آپ کو دلیل لیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں میں قرآن اور حدیثیں اچھا دیکھو 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 یہ دیکھو میری سکرین سامنے آگئی ہے یہ دیکھو دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ لیں یہ ہے قرآن کی وہ آیت ایک منٹ یہ ہے قرآن کی یہ آیت سورہ نمبر تین آل عمران آیہ نمبر چھینوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمُ مُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ شورلی the first house of worship established for humanity is the one at بقہ یعنی مکہ a blessed sanctuary and a guide for all people یعنی روح زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے جزیرت الارب میں بنا ہے تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یہ یہودی کی ہوگی مطلب یہ مکہ ہی ختم جزیرت الارب ہے یا پورا مکہ ہی ہوگی ہے اس لئے تو کہتے ہیں جزیرت الارب جزیرت الارب کہتے ہیں انہی وہی ہوتا ہے جو اسرائیل ہے اسرائیل ہے کے نہیں ہے اسرائیل ہے کے علمі یہود ہے وہ ایسراعیل کا نام کیوں ہے چونکہ بنو ایسراعیل ہیں وہ تو انہوں نے ایسراعیل رکھ لیا اپنا نام اب مجھے بتاؤ اس میں ہمیں اعتراض ہے ہم یہ کہیں کہ ایسراعیل نے رکھو اس ملک کا اس لیے رکھا چونکہ وہیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری لینڈ ہے اس لیے اس میں نام ہمارا ہونا چاہیے ایسراعیل حالانکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ان کو ناجائز قابض بولتے ہیں لیکن جب جزیرت العرب عربوں کا ہے تو اس میں نظام پھر وہی ہوگا جو عربوں کو دیا گیا اس میں وہی نظام مشاری ہوگا جو عربوں کو دیا گیا اور قرآن سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ روح زمین پر سب سے پہلا گھر بنا تو اس علاقے کے اندر بنا ہے مبارکا و مہدل العالمین اچھا جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فرس کنوریشن نہیں ہوا دیکھو میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہیں اور نہیں جاؤں گا ایک ہے یہ دیکھو آج جو ہے ماشاء اللہ بات ہوئی ہے بڑے دن کے بعد دیکھو بھائی آپ اس حدیث سے آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنوریشن کو ثابت کرنا تھا نا یہی تھا نا اسلام میں آنے کے لیے پورٹ کرنا فورس کنورجن کو ثابت کرنا تھا نا ہاں یا نا ہاں یا نا مطلبولے ہاں ثابت کرو اس عزیز سے بتاؤ کیتے لکھا ہے فورس کنورجن ہو گیا ثابت کرو انہیں اسلام مانے کے لئے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں نہیں کیا جا رہا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغتا آپ نے اپنی بات پہنچا دی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے یہود کہہ رہا ہے یہود بہبود کہہ رہا ہے لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے اس پر حضور نے کیا کہا اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرت العرب میں ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر یہاں علاقے پر اللہ اللہ کے رسول کا نظام چلے گا یہی وجہ ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا تیمہ اور عریحہ ایک جگہ ہے جو جزیرت العرب کے کنارے پر ہیں وہاں ان کو شیٹل کر آیا گیا کہ تم یہاں رہو اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا ان کو اسلامی حکومت میں باقی رکھا گیا تیمہ اور عریحہ میں آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورجن ہوتا اگر فورس کنورجن ہوتا تو ان کو ری لوکیٹ نہ کرایا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھئیہ جا کدھر رہے ہو یہ نہیں تنوار کدھر جا رہے ہو پڑو کلما یہ بولا جاتا ہے اس فورس نہیں ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کو یہاں سے نکال کے فورس کنورجن نہیں ہے یہ ایسا ہے چونکہ آپ نہیں کر پاؤگے آج آپ اس نیت سے آئے تھے مجھے معلوم ہے کوئی نہیں مجھے معلوم ہے یہ صاحب آج بیٹھے وے ایک سٹریم پر کہہ رہے تھے ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں مفتی صاحب کو پہلے ہی ویکٹ میں پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا اسی لیے ہی میں نے بولڈ تاکی آپ کے پاس آئے ہی اور اسی لیے ہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا کہ جو افرنسیو اور کیے گئی تھی اسی لیے ہی میں نے سوال کیا تھا مارکٹنگ بھی تو کرنی ہے سوپر چیٹ کے لیے مارکٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے اسی لیے میں بہت کو کروچ مت بٹھائے کرو اسی لیے بہت کو کروچ مت بٹھائے کرو چلو بھائی ایسا ہے دیکھو غالی میاں ایک منٹ دیکھو دس بجے شروع ہوئے تھے اور گیارہ بچ کے بیس منٹ ہو گئے جتنی دلیلیں آپ نے پیش کرنی تھی وہ پیش کر دیں پورا وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا اب آپ نے دو تین دلیلیں مجھے دیلی اور کتنی تسلی میں تو دس منٹ دیتا ہوں آپ کو تو میں نے ایک گھنٹہ بیس منٹ دے دیا بھائی اور کتنی بات کرنی ہے یہ بات نہیں ہوتی نا اور پھر لوگوں سے بات کرنی ہے نہیں سمجھا میں حضرت ان کو پھر موقع دے دیں گے کافی بات اس ٹاپک پر کافی گہری بات ہو گئی ہے ایک لاشٹ پیش کر دیں اور صحیح بخاری زل خلصہ والی وہ کیوں نہیں لارے بھائی نہیں زل خلصہ والی بھی نہیں ہے میں تو قدمہ لاؤں گا میں آپ کے ساتھ قدمہ لاؤں گا اچھا یہ جو میری جتنی آیت ہے نا ان کا جواب نہیں دیا وہ سارا جواب ڈیو ہے جو میں نے چار چار آیتیں پرڈک کی ہیں جس میں فورس کنورجن سے چلا تھے نہیں دیا نہیں دیا آپ کو قرآن سے ایک منٹ آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے چونکہ قرآن کی آیت ہے قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورجن قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورجن 39 کیا ہے جو 39 ہے اس میں فورس کنورجن نہیں اس سے فورس کنورجن کے خلاف سابیت ہو رہا ہے اس میں جزیہ کنورجن ہی ہے جزیہ کنورجن نہیں ہے جزیہ کنورجن ہوتا ہے ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا